بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں ایک نئی چیز کو آپ کے سامنے لا رہا ہوں ہم ماسک کا استعمال تو کر رہے ہیں ہاتھ دورے لیکن یقین جانے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو ایسے دیکھا جو ماسک کا یوز پروپر طریقے سے نہیں کر رہے ہیں جو ماسک پہننے کے باوجود بھی ہمارے لئے نقصان دے ہیں تو آج میں اپنی ویڈیو میں آپ کے لئے ماسک کے بہتر طریقہ بتاؤں گا ماسک کو کس طریقے سے پہننا ہے استعمال کرنا ہے اور کیا کیا احتیاطی تدابیر ہم نے کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے ماسک کو ٹچ نہیں کرنا ہے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو صاف کرنا ہے سینیٹائزر کا یوز کرنا ہے اپنے ہاتھوں پہ لگائیں اپنے ہاتھوں کو ناخن سب چیزوں کو سینیٹائزر سے صاف کریں تاکہ آپ کے ہاتھوں پہ جتنے بھی جراسیم ہیں وہ مر جائیں اس کے بعد اپنے ماسک کو اٹھانا ہے ماسک اپنے موہ پہ لگا کے اپنے کانوں کے ساتھ اس کو ٹچ کرنا ہے یہاں سے ماسک کو تھوڑا سا نیچے اور ناک کے اوپر تھوڑا سا پریس کر کے تاکہ مکمل طور پر یہ آپ کی ناک کے ساتھ بیٹھ جائے سائیڈوں سے اس میں ہوا نہ جائے اور پراپر طریقے سے یہ ماسک آپ کے چہرے پر لگا رہے ہیں اور اس میں کوئی بھی ہوا والی جگہ بکایا نہ رہے ہیں دوسری بات جب ہم ماسک اتارتے ہیں تو کبھی بھی ماسک کو یہاں سے نہیں پکڑنا کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ جراسیم لگے ہوتے ہیں اور جب آپ اپنے ماسک کو ٹچ کرتے ہیں تو وہ وائرس آپ کے ہاتھوں پہ لگ جاتے ہیں اب ہی میں آپ کو بتاؤں گا جب آپ کوئی کام کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے ماسک کو اتارنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ جب واپس آتے ہیں تو پہلے سینیٹائزر کے ذریعے اپنے ہاتھوں کو اسی طرح صاف کرنا ہے سینیٹائزر یوز کرنے کے بعد کانوں کے ساتھ لگے ہوئے ماسک کے اس حصے کو پکڑنا ہے یہاں سے ماسک کو اتارنا ہے اس طرح ماسک کو ٹچ کیے بغیر جو بھی ڈزبین یا کورا دان آپ کے ساتھ ہو اس میں ماسک کو گرا دینا ہے اور دوبارہ اپنے ہاتھوں سینیٹائزر کے ذریعے صاف کرنا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ماسک پہننے سے پہلے ماسک اتارنے کے بعد تک آپ کے ہاتھ صاف رہیں گے اور کوئی بھی وائرس جراسیم آپ کے مو اور ناک میں داخل نہیں ہوگا والسلام